اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست فیضان علیہ دوستو نادرہ ہیڈ آفیس میں فالونگ نمبر و پوسٹ کا ایڈ ان کی ویب سائٹ پہ پبلش کیا گیا ہے دوستو جس میں سیریل نمبر ون پہ پوزیشن ہے دی وائی اسسٹنٹ ڈیریکٹر کی اس میں کالیفکیشن کے ریکوائرمنٹ ایم بی اے یا ایم سی ایس ریکوائیڈ ہے جبکہ جو ایج لیمٹ ہے وہ تھرٹی یئر ہے جبکہ ڈسٹرک اینڈ تحصیل جو ہے وہ لاہور ہے اور جو ٹیسٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے وہ منڈے چودہ فیبری دوزار بائیس ہے نو بجے سے لے کے ایک بجے تک آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور جو انٹرویو کا ٹائم ہے وہ پندرہ فروری دوزار بائیس نو بجے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور جو ٹیسٹ یا انٹرویو کا وینیو ہے جو جگہ ہے وہ کونسی ہے وہ نادرہ ریجنل ہیڈ آفیس سیونٹری تھری ٹریڈ سینٹر ایم اے جوہر ٹاؤن نادرہ کمپلیکس لاہور ہے اس کے بعد سیریل نمبر ٹو پہ ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے جس میں انٹر میڈیٹ ریکوائیڈ ہے اور تیس سال تک جو ایج لیمٹ ہے اور اس کے بعد لسٹک لاہور سیالکورٹ نارو وال ننکانہ صاحب گجرانوالہ شیخوپورا اکارا اور قصور کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور جو اس کے لیے ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے وہ بودھ سولہ فروری دوزار بائیس نو بجے سے لے کے ایک بجے تک جا سکتے ہیں اور انٹریو کے لیے ستارہ فروری دوزار بائیس نو بجے آپ جا سکتے ہیں نمبر تھری پہ کسٹمر سرویس ایگزیکیوٹیو ہے جس میں گریجویشن ریکوائیڈ ہے اور تیس سال جو ایج لیمٹ ہے اور ڈسٹک لاہور کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے وہ ٹیوزڈے بائیس جنوری بائیس فروری دوزار بائیس ہے نو بجے سے لے کے ایک بجے تک آپ جا سکتے ہیں اور بودھ والے دن آپ کے انٹریو ہوں گے ٹیسٹ کا ڈیٹ اور وہ وینیو جو ہے وہ جوہر ٹاؤن نادرہ کمپلیکس لاہوری ہے اس کے بعد نیب کا صدہ ہے جس کے لیے میڈل یہ میٹرک ریکوائیڈ ہے اور تیس سال ایج لیمٹ ہے اس کے لیے آپ واقعین انٹریو کے لیے جا سکتے ہیں چوبیس فروری کو جا سکتے ہیں نو سے لے کے یارہ بجے تک اور جمعہ والے دن آپ کے انٹریو ہوں گے اس کے بعد دوسترہ سینیٹری وررکر اس کے لیے بھی میڈل یہ میٹرک ریکوائیڈ ہے تیس سال ایج لیمٹ ہے اور ریجسٹیشن کے لیے آپ چوبیس فروری دوزار بائیس کو یارہ بجے سے لے کے ایک بجے تک جا سکتے ہیں اور آپ کی پچیس فروری کو آپ کی انٹرویو ہوں گے اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ کے لیے میڈل یا میٹریک ریکوائیڈ ہے اور پچیس فیبری کو آپ کی انٹرویو ہوں گے دو بجے سے لے کے چار بجے تک جبکہ چوبیس فروری دو در بائیس کو دو پی ایم سے لے کے چار پی ایم تک آپ کی ریجیسٹیشن ہوگی اور جو انٹرسٹڈ کینیڈیٹ ہیں وہ اب آپ بات آتی ہے اپلائی کس طرح کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے دوستو آپ نے اپنی تمام اریجنل جی ایڈوکیشنل ڈاکومنٹ یا سی ویز ہیں ڈومیسائل اور ایکسپیرینس ہویا ہے اور ایک پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اس کی کاپیز آپ نے ان کی نیچے دیئے گئے پتے پہ آپ نے انہیں خود جا کے بائی ہینڈ کر کے آنی ہے اور پھر جا کے اپنے ریجیسٹیشن کروانی ہے اور آپ کا انٹرویو بھی ہوگا اس کے بعد کا پروسیس آپ کو جلدی بتا دیا جائے گا وہیں پہ آپ کو بتا دیا جائے گا اس کے بعد کا پروسیس ریجیسٹیشن کروائیں گے اس کے بعد آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ مل جائے گی انٹرویو کے بعد آپ کو سلیکشن کا بتا دیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ